اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سمین مویس پروگرام کلومن تیباد کے ساتھ ایتر رمضان کی سہری ٹرانس پوشن ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں ہم آپ کو بنایاں سکھاتے ہیں اچھے اچھے مزدار کھانے کوشش پوری یہی کرتی ہوں کہ ہر پروگرام میں آپ کو اچھی ریسپیز دے سکوں کچھ نیو آئیڈیاز دے سکوں اور ہم آغا ساکھ پر ساتھ بہت ساری باتیں کر سکیں بہت بہت شکریہ جو غفار آغا میرا بھی سلام قبول کی آج ہم کیا بنا رہے ہیں آغا صاحب آخر جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے ناظرین کو بتانا چاہوں گی کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہائی بلڈ پریشر کے بارے میں ہم اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے اسپیشلی خاص طور پر رمضان کے حوالے سے کہ ہائی بلڈ پریشر میں رمضان میں کون کون سی ہمیں احتیاط کرنی چاہئے اور ہم نے جو آج ریسپی اپنے سیلیٹ کی ہے وہ بھی کچھ اسی حوالے سے ہے آج میں بنانے چاہ رہی ہوں چکن جنجر اس کے بارے میں بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گے کہ چکن جنجر کیوں کہاں جاتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر لوگوں کے لیے ایک اچھی چیز ہے اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے کام شروع کرنے سے تھوڑا سا زرہ آپ مجھے بریف کریں ہائی بلڈ پریشر کے لوگوں کے بارے میں کہ یہ کیا ہے کیوں ہوتا ہے بلڈ پریشر جو ہے وہ ہر انسان کے جسم میں جو رگوں کے اندر جو ہمارا خون ہے اس میں جو پریشر ہونا چاہیے وہ پریشر کسی وجہ سے بڑھ جاتا ہے اب وہ پریشر کیوں بڑھتا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں گلدوں کے خرابی کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے اور بلڈ پریشر کی زیادتی سے گلدے خراب ہو سکتے ہیں کہ دونوں چیزیں پاسم لیں لیکن جو میرا مجھے پریشر کرتے ہوئے اللہ کا شکر ہے پچاس سال ہو گئے تو میرا بھی ایکسپیرینس سے وہ یہ ہے کہ بلڈ پریشر کی بیماری کی ابتداء میدے سے ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ جو کھانا آپ نہیں کھانا چاہیے وہ کھائیں گے تو کوئی نہ کوئی خرابی تو جسم میں آئے گی بلڈ پریشر جہاں وہ شروع ہوتا ہے بنیادی طرح پر اس کی خرابی ہمارے میدہ ہے اور ہمارا کھانا ہے اور اس کو اگر میں ریلیٹ کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث کے ساتھ کہ تمہارا میدہ ایک ہاؤز کی معنیل ہے تم اپنے ہاؤز میں جو ڈالوگے وہی تمہاری لگوں میں جائے بلکل صحیح بات ہے ہمیں اپنے کھانے کے حدیات کرنی ہوں میں آپ سے بیچ میں یہ تفسیر جاری رکھوں گی ہم کیا کریں سٹارٹ کرتی ہوں ہم ڈال رہے ہیں سب سے پہلے اور آئل جو ہے ہم ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے تھوڑا سا کم ڈالیں گے میرے پاس آدھا کلو چکن ہے اور چکن سے پہلے میں ڈالوں گی اس کی اندر پیاس گرم میرے خال سے ہو چکا ہے تقریباً یہ ایک سے ڈیر ڈالی ہے پیاس کی ایک سے ڈیر ڈالی ہے پیاس کی پیاس ہم ڈالتے ہیں بسکلی مسالے کے لیے کہ تھوڑا سا گریوی اچھی لگتی ہے ہماری پاکستانی کیزین کے اندر تو جب تک یہ پیاس تھوڑی سی سوفت ہوتی ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آگا صاحب پیاس کا بھی کوئی تعلق ہے بہت زیادہ بہت زیادہ میں یہی ارز کرنا چاہا تھا کہ پیاس کے اندر کیونکہ سلفر ہوتا ہے تو یہ ہمارے میڈے کے لیے بھی اچھا ہے اور ہمارے کون میں بلائٹ میں جو مختلف قسم کے جراسیم آ جاتے ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے بھی باز دے تو پیاس اصل میں میں آپ سے کروں کہ پاکستانی کیوزین یا انڈین کیوزین کے اگر ہم بات کریں یا ایفٹرن کیوزین کی بات کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں ایسی ملیں گی جس کے پیچھے کوئی نوکہ لاجک ہے اچھا یہ میں نے یہ بات بھی میں نے جو تھی وہ سنی تھی کہ ہمارا جو ایشن کیوزین ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت کہنا چاہیے برا کھانا ہے مرچے ہیں آئل ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میں نے پاکستانی کھانے کی جو کمبنیشنز ہے ہلدی لسن ادرک لال مرچ یہ بہت اچھا کمبنیشن ہے آج یودب کہتا ہے کہ آپ کے کھانے میں ہر بز ہونی چاہیے اور ہماری کیوزین وہ ہے جس میں سات ہر بز کے بغیر ہم کھانا پکاتے ہیں بلکل تو اس کا مطلب ہے ہمارا کھانا بھی بہت بہت اچھا ہے یہ دنیا کی سمجھ میں زرہ دیر سے آئے گا اس لیے کہ ہم وہ مظلوم اور محکوم قوم تھے اس لیے اب ہمیں آئیستہ آئیستہ واپس آنے کا موقع مل رہا ہے کہ کیا چیز ہے اس لیے کہ پوری دنیا اب واپس آ رہی ہے اورگیلک پر یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں اورگینک پر واپس آنا ہے اس لیے کہ کیمیکلز نے ہماری زندگی کو عذاب کر دیا ہے بہت سارے مسائل زندگی کے بڑھ گئے ہیں بہت ساری بیماریاں بڑھ گئی ہیں تو ان تمام بیماریوں کو بیچر کرنے کے لیے آپ کو اورگینک پر واپس آنا پڑے گا اور اسٹن کیوزین کو دیکھنا پڑے گا یہ سب سے اچھا کیوزین ہے ہمارے علاقے کے لحاظ سے بھی اور ہماری علاقائی الگ الگ چیزیں بہت ساری الگ الگ ہیں اس لیے بھی ہم بات کرتے رہیں گے اس کے اندر جو ہے میں لیسن ڈالوں گی تھوڑا سا ایک ٹی سپون اور ادرک تک تقریباً ایک ٹی بل سپون کیونکہ ادرک یہ کہا جاتا ہے کہ بہت اچھی ہوتی ہے ہائی بلڈ پیشر کے لیے یقیناً میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ادرک کا کام ہمارے حرزم کے نظام کو بہتر کرنا ہے اگر کھانا صحیح طور پر اضاد ہو جائے تو پھر آٹومیٹیکل ہماری بیماریاں کم ہوتی ہیں اور ادرک کے بارے میں اگر میں روایت کی بات کروں تو ہم کسی بھی قسم کا ہیوی کھانا اگر کھاتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں ادرک کا استعمال نازمی کرنا پڑتا ہے چاہے ہم نہاری کھا رہے ہوں چاہے ہم پائے کھا رہے ہوں چاہے ہلین کھا رہے ہوں ہم ادرک گارنش درور کرتے ہیں اور ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہی یہ ہے اس لئے کہ ادرک اس کے پیچھے بھیانی کے ایک ریزن ہے ریزن ہے کہ ادرک وہ ہماری جو انزائنز ہیں ان کو پروڈیوز کرنے کے لئے ہمارے اسٹمک کی مدد کرتے ہیں زیبردست آرسا میں چکن ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے تقریبا یہ آدھا کلو چکن ہے بون کے ساتھ یہ بیڈ بون کمپیٹ چکن ہے بیڈ بون ہے بول چکن جی جس کو ہم نے آدھا کلو لے لیا ہے یہ وہ بارہ پیس اور چودہ پیس اور سولہ پیس والی ہے بارہ پیس والی ہے ہاں میرے خال سے یہ بارہ پیس والی ہی ہوگی تھوڑا سا میں اس کو فرائے کروں گی کہ جو چکن کی لسن ادرک کے ساتھ بہت اچھی ایک کامبنیشن جاتا سا فرائے کروں گی اس کے جوسز بھی اندر تک جو ہے آپ کی چکن اگر تھوڑی دے فرائے ہو جاتی ہے تو جوسز اندر تک ابزورب ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں اسے اندر مسالے ایڈ کروں گی اور پھر میں دہی ڈال کر اس کو اسی کے پانی میں گلنے دوں گی چکن کی خاص بات ہے کہ اگر آپ اس کے اندر پانی ایڈ نہ کریں تو یہ بہت اچھی بکتی ہے آپ کیا کیا مسالے ڈالیں گی بتائیے گا اب چیز ہمارے دیکھنے والوں کو پتا چلے یہ ہے لال مرچ کا پاودر یہ لال مرچ پاودر اکنیباً آدھی ٹی سپون بہت ہے آدھا ٹی سپون سال میں تھوڑا سا کم لوں گی یہ سال کیونکہ بلد پیشر والے پیشن سا کم اس کو رکھے گا تاکہ نمک کے کہتے ہیں کہ بڑھ جائے گا تو بلد پیشر آپ کا بہتر نہیں رہے گا کاری مرچے ہیں تو اسی کاری مرچے ڈال رہے ہیں اچھا ہم سارے مسالے کھٹے ڈال دیں کو حتی نہیں ہے میں یہ اچھے گھرا مسالے ہوں ہے جس پر ہم دمپے رکھیں گے یہ suitable آپ ہم د ernst پہر ٹی سپاہی میں이가 haben رکھے ہوں پیشتر ڈالے میں ہماری ڈالیں گے ڈائے دا ٹی سب میدھائی کو پیشتر دریمے ہو ستا ہے ڈائے دریمے کہ آپ در venir لے جو سب اپنا پانی کھوڑے گے اور دریم کے ساتھ ہی ہماری ڈھوڑے گی دہی کے پانی کے ساتھ ہی جو ہے ہماری چکن تو ہماری یہ ڈشک تیار ہونے پر شروع ہو گئی ہے اور اس میں تمام جو مسالے ہیں وہ ڈال دیئے ہیں اب ہم جو ہے دم پہ رکھیں گے دم پہ رکھیں گے دھکیں تو اس کو ہم دم پہ رکھیں گے اور اسی کے ساتھ ہم لیں گے چھوٹا سا بریک اور اس بریک پر جانے کے لیے آپ سے اجازت دے رہے ہیں ہم کلو من تیبات سے جو ہمارا شہری ترانسویشن کا پروگرام ہے اہد رمضان کا ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلو من تیبات اور ہم آج بنا رہے ہیں جنجر چکن خاص اور پہ ہائی بلڈ پیشر کے لوگوں کے لیے آج کا پروگرام اسپیشلی آغا صاحب ہائی بلڈ پیشر کے پیشن کے لیے اور ہم اس بارے میں بات کریں گے آغا صاحب سے میرا جو یہ چکن جنجر بن رہا ہے وہ تقریبا تقریبا تیاری کی طرف ہے اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ خوش ہو چکا ہے اور ہمارا جو ہے وہ آج پر آگیا ہے اب میں یہ کروں گے کہ میں اس کے اندر آلو بخارے ہیں میرے پاس چار سے پانچ وہ میں نے ڈالا ہے اس کے اندر اچھا تو ہائی بلڈ پیشر کے حوالے سے آلو بخارے کی اسپیشل انویشن ہے جی اور آپ اس کے بارے میں باتائیں گے آغا صاحب کیا جو ہے اچھا ادرک بہت اچھی ہوتی ہے ہائی بلڈ پیشر کے لیے باتایا تو ادرک بھی ڈالوں گی زیادہ سی اس کے اندر اور ایسے بھی نام چکن جنجر تو ہونی ہے اور گرم مسالہ ویری لیس انگریڈینس لیکن آئم شور کہ اس کی جو جب یہ تیار ہوگا تو یہ بہت ہی کوئی لذیز قسم کا تیار ہوگا اس کو ہلکا سا میں مکس کروں گی تاکہ ہمارا جو آلو بخارا ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور آغا صاحب میں اس کو رکھوں گی پھر دم کی اوپر آپ سرہا تھوڑا سا ہمیں بتائیے یہ رمضان کے حوالے ہیں ہم بہت کرتے ہیں سب سے پہلے گرم مسالے اچھے بات یہ ہے کہ گرم مسالے کے بارے میں عام لفظ ہی استعمال ہوتا ہے گرم مسالہ تو اس کی وجہ سے شاید لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ گرم مسالہ بہت گرم ہوگا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور بلڈ پیشر کو بڑھا دے گا پہلے ہم اس کو لیکھتے ہیں اس کے انگریڈینس کیا ہے سب سے پہلے گرم مسالے میں ہم ڈالتے ہیں لانگ جو دنیا کا بہترین انٹا ماثمولیٹک ہے اور اس کے ساتھ انٹی بوائٹک ہے اچھا لانگ نوبر دو ہم اس میں دارچینی جو انٹی کولیسٹول بھی ہے اور ہمارے آسابی نظام کو طاقت بھی دیتا ہے بلڈ پیشر کام کرنے کی مدد کرتا ہے ہم اس میں دارچینی کے ساتھ ہم دالتے ہیں بڑی الائچی بڑی الائچی بڑی الائچی کارڈموم ہے اور دنیا جانتی ہے کہ کارڈموم وہ ہمارے میدے کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے جسن کی مدد کرتا ہے اس میں ہم ڈالتے ہیں جائفل یا تیز بطا جائفل نیٹ میک ہے نیٹ میک کو اگر آپ پوری گوگل پر جا کے سرچ کریں تو اندردہ ہوگا کہ نیٹ میک جائفل اور جاواتری یہ ہمارے بلڈ پیشر کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے حضن کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پیدا جو میں کونسٹیپٹ لوگوں کو کلیئر کرنا چاہوں گا یہ بلکل بھی غلط چیز نہیں ہے بلڈ پیشر کے لیے بلکل غلط چیز نہیں ہے بلڈ پیشر کے پیشنٹ کے لیے اور گرم مسالے کے انگریڈینس کو اگر آپ الگ الگ سٹیڈی کریں گے تو آپ کو اندردہ ہوگا کہ یہ گرم مسالہ بلڈ پیشر کے پیشنٹ کے لیے دبا بن سکتا ہے صرف اور صرف آپ نے نمک کے بارے میں کہا کہ نمک جو ہے وہ ہم کنٹرول میں رکھیں یقیناً نمک اس لیے کنٹرول میں رکھیں کہ سوڈیم لیول اگر بارڈی میں بھر جائے تو وہ ریٹینشن آب وارٹر پیدا کرتا ہے جسم میں پانی کو روکتا ہے جسم میں پانی کا روکنا رکنا بلڈ پیشر کو بڑھاتا ہے جسم سے پانی کا اخراج انتہائی ضروری ہے اس لیے بلڈ پیشر کے مریض یہ بات جانتے ہیں کہ ڈاکٹر جب بلڈ پیشر کی ان کو دوا دیتا ہے تو پھر صبح کھانے کے لیے وہ دوا ایک ایسی ضرور دیتا ہے جو ڈایورٹک ہو جو پشاب آور ہو اور پشاب جب آتا ہے تو آٹومیٹکلی بلڈ پیشر کا مینٹین ہو جائے آقا صاحب رمضان چل رہے ہیں روزے کے حوالے سے آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ بلڈ پیشر کے جو بھی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بیماری ہے تو وہ کیا کر سکتے ہیں رمضان میں حاصل میں رمضان میں سب سے بنیادی احتیار جو ہے وہ یہ کہ آپ جو خوراک لے رہے ہیں اس میں بہت زیادہ چکنی چیزیں لہوں نمک کا استعمال کم سے کم کریں اللاؤڈ نمک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک ٹی سپون ہے دن بھر میں پورے دن میں پورے دن میں تو اب ایک ٹی سپون میں آپ دیکھیں کچھ 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 چھوڑی چیزیں اگر ہم ڈالیں تو سارا دن میں ایک بندہ مقدار پوری کر دیں میرے خواہد ہے تو ایک ٹی سپون بہت ہے بہت زیادہ ہے ایسٹ کے کھانوں کے لیکن امریکن ہارٹ اسوسییشن نے ریکمنٹ کیا ہے کہ نورمالی ایک بلڈ پیشر کے پیشنٹ کو ایک ٹی سپون نمک جو ہے وہ لے لینا چاہیے تاکہ جسم میں سوڈیم لیول کی کمی نہ ہو ایک اور سوال میرا نمک کے حوالے سے بات ہو رہی تو میں نمک کے بارے میں آپ سے بات کروں گی کہ نمک بہت قسم کے آتے ہیں لوہوری نمک کالا نمک پیلا نمک سفیر نمک آئو ڈی نمک یہ جو نمک ہیں ان سے کوئی تعلق ہے بلڈ پیشر کا کون سا بہترین نمک ہے ایسے لوگوں کے لیے یا سارے نمک ایک ہی لیول کی ہیں نہیں دیکھئے جو پنک سالٹ جیسے ہم کہتے ہیں ہمالین سالٹ جیسے ہم انڈیا اس کو ایکسپورٹ کرتا ہے بنیادی طور پر یہ جہلم کا جو نمک ہے جو ہمارے ہاں پاکستان میں ہوتا ہے یہ وہی نمک ہے جو ہمالین سالٹ کے نام سے پوری دنیا میں ملتا ہے جسے ہم لوگ لاہوری نمک کہتے ہیں پوری دنیا سے پنک سالٹ کہتی ہے وہ بہترین ہوتا ہے وہ دنیا کا بہترین اس لیے بجائے یہ ہے کہ یہ زمین کے اندر سے نکلتا ہے یہ بنیادی طور پر ایک منرل ہے اور اس کے اندر سوڈیم لیولز دنیا میں سب سے کم پایا جاتا ہے دوسرا نمک سمندری نمک ہے اس کی طریقہ یہ ہے کہ ہم سمندر کے کنارے بڑے بڑے سے ہوت بنا دیتے ہیں اور اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے سمندر کا وہ ایوپریٹ کرتا رہتا ہے وہ وہاں سے نمک نکلتا رہتا ہے وہ نمک ہم جمع کرتے رہتے ہیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جو کراچی کے سمندر سے ہم لوگ سمندری نمک نکال رہے ہوتے ہیں کیا کراچی کا سمندر پولوشن فری ہے اس میں کس قدر پولوشن ہے تو وہ والا نمک ہم استعمال کرتے ہیں سمندری نمک ہوتا ہے اسی میں ہم آئیڈین ایڈ کر دیتے ہیں تو آئیڈین والا نمک کہہ رہتا ہے لیکن آئیڈین کی کمی انسان کے لئے نقصان دے ہے آئیڈین ضرورت استعمال کرنی چاہیے جن لوگوں کو ضرورت ہو یعنی کہ سب کو نہیں استعمال کرنی ضروری نہیں ہے اس کے وجہ کے میدانی علاقوں میں بہت زیادہ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے لیکن پہاڑی علاقوں میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کی ضرورت زیادہ ہو اور ہائیڈ پیشور کی جو لوگ ہیں وہ صرف نمک میں اور کوئی ویجیٹیبلز اس طرح کی کوئی سبزیاں جس سے ان کو تھوڑا سا احتیاط بلتنی چاہیے وہ تمام سبزیاں جو ہم عام طور پر چھیل کر پکاتے ہیں وہ تمام سبزیاں ہائیڈ پیشور کے پیشن استعمال کر سکتے ہیں جو سبزیاں ہم نہیں چھیلتے اس میں کہیں نہ کہیں کوئی لوگوں کوئی داؤت آسکتا ہے نہیں چھیلنے والی سبزیوں میں آجاتی ہے بھنڈی بھنڈی آجاتی ہے بنگن آجاتا ہے پالک آجاتی ہے تماتر آجاتا ہے گوبی آجاتا ہے یہ تمام چیزیں وہ ہیں ہائیڈ پیشور کے پیشن کو کچھ احتیاط کے ساتھ استعمال کرنی چاہیے لیکن وہ تمام سبزیاں جو ہم چھیل کر استعمال کرتے ہیں جیسے ہم شلجم چھیلتے ہیں لوکی چھیلتے ہیں آلو چھیلتے ہیں یہ تمام سبزیاں وہ سرونگ مقلار ہے اس میں وہ کھا سکتے ہیں آقا سب سرون مقدار سے مجھے خیال آیا کہ سرون مقدار بھی بتانا مہت ضروری ہے ایسے لوگوں کو جو ہائی پلٹ پیشر کے ہیں تو سرون مقدار میں کوئی کونٹیٹی ہے کیا کہ ہم اتنی دے سرونگ کسی بھی ایسے بندے کو جو اس بیماری میں ہے دیکھیں سرونگ کا مطلب ہے ایک سفیشن پیالا کچھ اس کے لئے 200 گرام اف چکن اور 200 گرام اف اینی سرونگ آپ اسی کی بات کرتے ہیں؟ برد پیشر کے پیشنس کو سکسٹی گرام کے قریب گوشت لینا چاہیے اس سے زیادہ اگر کوئی لے رہے ہیں تو پھر وہ اپنی لیے زیادتی تعلق کریں اس لئے شوربہ زیادہ لینا چاہیے گوشت کام لینا چاہیے ان تمام چیزیں کے یہ تمام ڈسکشن ہماری جاری رہیں گی ہم جائیں گے ایک بریک پر اور بریک پر جانے کے لیے ہمیں اجازت دیجئے ہمارا پروگرام ہے کلو بنتیبات کھاؤ بہت اچھی چیز اپنی پسند کے کوئی بھی ایسے فروٹ جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہیں یا جو آپ کے گھر والے شوق سکھاتے ہیں صرف شرط یہ رکھتی ہے کہ آپ نے کوئی بھی کرنچی فروٹ ایسے کہ سیب ہے یایسے کہ کوئی بھی میلنز ہے وہ ہم اس میں نہیں داریں گے کیونکہ دودھ کے ساتھ اور فریم کے ساتھ ان کا کامبینیشن زرہ اچھا نہیں ہوتا تو ساکت فروٹس کے اندر سب سے تو پہلے ہم نے لیا ہے یہ آڈو اس کو میں ڈالوں گی اپنے بلینڈر کے اندر پہلی چیز ہے آڈو پیس پھر میں نے لیا ہے بنانا جو کہ ہر گھر میں ہی تقریباً آویلیبل ہوتا ہے اور میں نے لیا ہے سٹروری اچھا اب یہ ہے کہ میں یہ بچا کیوں رہی ہوں تو سرونگ کے وقت میرے پلیٹرز وہاں پہ جو میرے کپس رکھے میں ان میں تھوڑی سرونگ کے وقت یہ آڈو پیدر میں ہوتا ہے یہ کھائیں ویڈی سے کھائیں تو کھائیں جو اپنے بے مزید جو کیوں گے ہوتا ہوتا ہے سروی پیدر میں دکھا ہے اور میں نے دہی ہے دہی ملے گریک دہی ہے دہی ملے گریک دہی ہوں تو سپنی گریک دہی ہیہم در اچھی دیں دے دیارے ملل کے کپڑے میں ملبل کے کپڑے میں تو اسے ایک پندر بیس منٹ کے لیے لٹکا دیں تو اسے جو پانی نکل جائے گا جو باقی دہی بچے گا وہ گریک دہی کلائے گا اور اس میں گریک دہی جائے وہ بہت تستیر لگے گا اور اس سے جو گھرہ پانے دہی کا وہ آپ کو بہت اچھا ہوگا دہی کے بارے میں تو آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر پوزیٹیو بیکٹیریہ ہوتا ہے پری بائیوٹیکس اور پرو بائیوٹیکس ہوتے ہیں جو ہماری آنٹوں کے دیے بہترین دوا ہوتے ہیں اچھا آگا صاحب میں نے کریم دالی ہے آدھا کپ اور اب میں لے رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے شہد جو کہ بہت زیادہ بیاری کی شفا ہے اللہ رب العزت کا حکم ہے تو شہد کا استعمال بہت امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی کے لیے اور صحت کے لیے اس کو میں اگر ایسے چاٹنوں تو کیا بات ہے یہ گھرلو خواتین کی خاص عادت ہے وا 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 اس کو میں اچھی طرح سے بلینڈ کروں گی سوٹی یوگرٹ یعنی فروٹس کے ساتھ دہی اور دہی کے ساتھ آپ نے کریمی بڑھا دی ہے دہی کا استعمال اس لیے زیادہ کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں اور آپ نے بھی بتا رہا تھا بگرام میں کہ دہی جو ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے سہری میں کھانا اور اس سے آپ کی پیاس کا تعلق جو ہے لیکن بات یہ ہے کہ میں اس سے چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو کریم گلیوی ہے یہ تیسٹ کے لیے گلیوی ہے کہ جو جو کوچک لوگ میں تمام فروٹ چنک سے کھان competent کو کھانے کے لیے producing لیے جو کھانے کے لیے جسیρίzال کے لیے گلیو سیر ریکی ہے کہ نے کیا کہی کھانے کے لیے اور آپ کے لیے گیا儿 در سیکھانے کے لیے اگرام کیا لے ایک رویس Gar حاش جن Pill Strănکھ lanç میں بھی آ texture وقت رویس bezpie doğrus موجود موجودا ہے تاکہ کھانے آپ ہمیشہ کہتے ہیں اور مجھے یاد آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ پہلے نظر کھاتی ہے اس کے بعد پہلا کھاتا ہے تو وہ نظر کے کھانے کا احتمام ہے یہ بلکل میجھے خود بھی ہوتا ہے کہ آنکھا ثابت دیکھنا نہیں ہوں لیکن یہ کہ اچھی ہو جو دیکھنے میں اچھی لگے تو ہم نے جو کٹے وئے فروٹ ہیں وہ ڈال دیئے ہیں نیچے ٹک ہے اور اب میں اپنا یہ جڑک نکال کے اس کے اوپر ڈالوں گی جو ہم نے یہ بلینڈ کیا ہے اور جتنے بھی ڈیزرٹ ہم بناتے ہیں اس میں کوشش یہ ہی کیجئے کہ ان کو تھنڈا تھنڈا سرف کیجئے کیونکہ ڈیزرٹ کا مزہ ہی وہ تھنڈے میں ہے اور آگا سام میں نے ہنی تھوڑا سا چھوڑا تھا کہ میں تھوڑا سا اوپر ڈالوں گی کہ آئیس وہی پھر آنکھوں والی بات ہاں جی آنکھوں والی بات اس میں جو ہے وہ یہ بھی ہے اور اس کے علاوہ وہ لکویڈ چوکلیٹ بھی ڈالی جا ستی ہے بچوں کو اٹریک کرنے کے لیے لیکن بلیڈ پیشر کے پیشنٹ کیونکہ عام طور پر بچے نہیں ہوتے لہذا آپ نے شہد سے اس کو وہ ڈیزائن کر دیا کہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے اچھا اس کے ساتھ آپ پھر چکن جنڈر جو ہے وہ ڈیش آؤٹ کریں گے جی بلکل بس وہ بلکل کم کمپلیٹ ہے اور اس کی جو گرم مسالے کی خوشبو ہے وہ مجھے بڑی اچھے سے یہاں پر آرہی ہے اور واقعی شوربہ بھی ویسا ہے جو عام طور پر ایک نومل آدمی بھی کھا سکتا ہے اور آپ کو تکھیں پیاز میں آپ کو کوئی اس میں نظر نہیں آرہا ہوا بلکل گھل چکی ہے یہ اور جو سالن وغیرہ ہم بناتے ہیں اس میں اصل جو چیز ہو دی ہے وہ یہی ہو دی ہے کہ آپ کا جو شوربہ ہے وہ شوربہ ہی لگنا چاہیے اس میں الگ الگ کوئی بھی جو چیز ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے تو یہ چکن جنڈر ہم نے آج بنائی ہے اور اس میں جنڈر کا استعمال جہاں وہ کیا ہے تاکہ بلک پیشر کے پیشنس کو یہ فائدہ دیں اور چکن کا استعمال بھی اس لیے کہ اس کے اندر جہاں کارلیز کمپیرٹیوی کام ہیں چکن بہت اچھی ہے اور آپ نے شوربہ کو بہت اچھی طرح مرنیٹ کیا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور خوبصورت ہے کیا ہم چاہیے وہ اس کے اوپر ادھر گادش کرتے ہیں جی میں بھی پر ادھر گادش کرتا ہوں گی اس کے اندر اور میں نے اس ریسپی کے اندر اسی وجہ سے کوئی ہری مچے کوئی ہرادھنیاں کسی قسم کی کوئی اور چیز نہیں ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جب یہ چکن جنڈر ہے تو جنڈر ہی دیکھنی چاہیے تو چکن جنڈر میں جنڈر دکھتی بھی نظر آنی چاہیے یہ جنابیلی جنڈر کا اضافہ ہو رہا ہے چکن کا شوربہ ہے یہ سالن ہے اور ایک بہت ہی اچھی سی ڈش آج تیار ہے اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو بلک پیشر کے پیشنس ہیں اور اس بیماری کے ساتھ وہ لوگ بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو الحمدللہ کسی بیماری میں مطلع نہیں ہے لیکن ان کے لیے بھی ایک بہت تیستی سی ڈش موجود ہے تو یہ ہماری چکن جنڈر آج بلک پیشر کے پیشنس کے لیے تیار کی ہم نے اور اگر آپ فرمائیں تو ہم اجازت لیں ٹائم ہوگیا ہمارا شوگا انشاءاللہ تعالی جناب کل پھر سے حاضر ہوں گے کچھ اچھی اور یونیک سی ریسیپی لے کر امید کرتی ہوں آپ کو شو پسند آ رہا ہوگا ہم امید کرتی ہوں کہ ہم آپ کو کچھ مفید باتیں جو ہیں وہ پہنچا رہے ہوں گے آغا صاحب کی صورت میں ہم اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ